رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا یہ صحیح ابن احبان میں حدیث موجود ہے جو کہ ایک طویل ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے الترغیب و ترہیب جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو انچاس کے اندر یہ حدیث ہے یعنی ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہو وہ تمہارے لئے زمین میں روشنی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کے لئے کہا تھا صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ تمہارے لئے زمین میں روشنی اور رہنمائی ہے اور آسمان میں تیرے لئے زخیرہ جمع ہو رہا ہے مطلب کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں قرآن مجید کی تلاوت سے حاصل ہو سکتی ہیں نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر بیان بے نظیر قرآن الملقب بدیو التفاصیر اللہ کی توفیق سے ہم بیان کر رہے ہیں اس سے قبل جو ہمارا درس ہوا تھا وہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو المقدمہ کے اندر گیارہ باب مقرر کیے ہیں ان میں سے پہلا باب چل رہا ہے جس کی پہلی فصل ہم نے مکمل کر لی تھی اور دوسری فصل جاری ہے اس میں چار فصلے ہوں گی جس میں سے دوسری فصل آج ہم مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تو دوسری فصل کے اندر ہم نے اس سے قبل احادیث پڑی تھی ایک آخری حدیث جو ہم نے پڑی تھی وہ یہ تھی کہ ایک مثال قرآن کے بارے میں بیان کی گئی تھی کہ مثال کیسی ہے جو مومن پڑتا ہے قرآن کو یا منافق پڑتا ہے یا فاجر فاسق پڑتا ہے اس کی مثالیں اس سے آگے شاہ صاحب رحمہ اللہ نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت پیش کی ہے کہ اللہ تعالی کے کچھ خاص لوگ ہیں کہ اللہ والے ہیں وہ خاص لوگ پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے اس حدیث میں الفاظ ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصته یہ مسند احمد کی حدیث ہے صفحہ نمبر 128 جلد نمبر 3 سنندار میں صفحہ نمبر 424 اس کے بعد دوسری جو حدیث شاہ صاحب رحمہ اللہ نے ذکر کی وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے وہ حدیث کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا علیہ سنین حسد جائز نہیں ہے مگر دو باتوں پر دو چیزوں پر ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا فہم دیا ہو اب ہم اس حدیث کا جو ہے نا مختصر جو خلاص شاہ صاحب نے بیان کیا وہی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اگر ہر حدیث ہم پڑھیں اور اس کا مکمل ترجمہ کریں تو پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے شاہ صاحب نے خلاصہ جو ذکر کیا ہے اور تقریباً احادیث کا ترجمہ ہی کیا ہے اور قرآن مجید کی آیات کا خلاصہ ذکر کیا ہے مفہوم تو انشاءاللہ جہاں قرآن مجید کی آیات آئیں گی تو ان کا ہم انشاءاللہ مکمل ترجمہ کریں گے اور احادیث پر جو شاہ صاحب نے خلاصہ یا ترجمہ کیا ہے اسی پر اکتفا کرتے ہیں تو یہ حدیث مشکات کی مشکات کے حوالے سے صفحہ نمبر ایک سو چوراسی اور اس کے اندر بخاری اور مسلم کا حوالہ ہے یعنی مشکات یہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے احادیث کی بلکہ اس کے اندر دیگر احادیث کی کتابوں سے ایک مواد جمع کیا گیا ہے دیگر احادیث کی کتابوں سے حدیثوں کو جمع کر کے اس میں جمع کیا گیا ہے تو مشکات المصابی میں یہ روایت ہے جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کاموں کے علاوہ دوسری چیز کسی چیز میں حسد نہیں کرنا ہے ایک انسان جس کو اللہ تعالی نے قرآن نصیب کیا ہو اور وہ رات دن پڑتا ہے اور دوسرا وہ انسان جس کو اللہ نے مال عطا کیا ہو جس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یعنی حسد اس سے کیا جائے کہ یہ رات دن قرآن پڑتا ہے تو مجھے بھی پڑنا چاہیے اور ایک شخص جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس سے حسد کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو میرے پاس بھی مال ہو تاکہ میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کروں اس حوالے سے حسد حلال ہے جائز ہے اور اس کے علاوہ ناجائز ہے کسی سے حسد کرنا بالکل جائز نہیں ہے اگلی روایت جو شاہ صاحب نے پیش کی وہ روایت ابن حبان کی ہے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے اس کا جو ترجمہ اور مفہوم بیان کی ہے شاہ صاحب نے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صفات اس طرح بیان کی کہ اس قرآن پڑھنے والے اور اس پر عامل کرنے والے کے لئے صفارشی ہے یعنی جو اس کو پڑھتا ہے اور جو اس پر عامل کرتا ہے اس کے لئے قرآن صفارشی ہوگا اور قرآن کی شفاعت قبول کی ہوئی ہے اور اس شخص کے بارے میں مدافعت کرنے والا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں اس کا معنی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا قرآن اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی صفت اللہ کا کلام ہے تو یہ کر سکتا ہے یعنی زد کرے گا قرآن کہ اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا مجھ سے محبت کرنے والا تھا میرے بارے میری صفات کو قبول کر اللہ تعالیٰ سے زد کرے گا قرآن اس بندے کے حق میں جس نے اس کو اپنا امام اور پیشوہ بنایا تو اس کو جنت کی طرف لے جائے گا یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا اپنا پیشوہ یعنی ہر کام میں قرآن کو آگے رکھا تو فرمایا کہ وہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے اور اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے قرآن کو پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا تو اس کو جہنم کی طرف لے جائے گا اگلی روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہے یہ بھی مشکات کے صفحہ نمبر ایک سو چھاسی اور حوالہ کیا ہے محسن احمد ترمیدی ابو دعود اور نسائی یہ ان چاروں سنن اربا کے اندر بلکہ ابن ماجہ کے علاوہ سنن اربا نیبل کے تین ترمیدی ابو دعود اور نسائی کے اندر یہ موجود ہے اور مسند احمد کے اندر اس روایت میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یقالوا لی صاحب القرآنی اکرا ورتکی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں قرآن والے کو کہا جائے گا کہ جس طرح دنیا میں تو بنا بنا کر اور رک رک کر قرآن پڑتا تھا اور اس طرح پڑتا ہوا اوپر چڑتا جا جہاں جا کر پورا کرے گا وہ تیری منزل ہوگی وہ تیری جگہ تیرا ٹھکانہ ہوگا یعنی قرآن جس کو جتنا یاد ہے جتنا شوک سے پڑتا ہے پڑتے پڑتے قیامت کے دن کہا جائے گا تو چڑتا جا اور جو جتنا زیادہ جس کو یاد ہوگا اس کی منزل سب سے زیادہ ہوگی یہ اس حدیث کا مفہوم ہے اگری جوائد سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے ابو دعوت و الترہیب والترغیب صفحہ نمبر 343 جلد نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہو کر آپس میں قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے سکون نازل ہوتا ہے وغشیتهم الرحمت اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے وحفتهم الملائکت اور ملائک ان کے چاروں طرف فرشتے ان کو گھیڑ لیتے ہیں وذکرهم اللہ فی منعندہو اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے جو لوگ قرآن کی تلاوت کے لیے قرآن کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں حفظ میں تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے فرشتوں کی جماعت میں ان کو یاد کرتا ہے تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے قرآن مجید کو پڑھنے والے اور ساتھ بیٹھ کر اللہ کے گھروں میں قرآن کو پڑھنے والوں کی فضیلت ہے اگلی روایت سیدنا بریدہ الاسلامی سے ہے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرآن القرآن وتعلمہ وعمل بھی یہ روایت مستدرک حاکم صفحہ نمبر 568 جلد نمبر ایک حفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا تو قیامت کے دن اس کو نور کا تاج پہنائے جائے گا جس کی روشنی سورج جیسی ہوگی اور اس کے ماں باپ کو بھی ایسے کپڑے پہنائے جائیں گے جن کی خوبصورتی کے آگے پوری دنیا بھی کچھ نہیں ہے پوچھیں گے کہ کس بھلائی کی وجہ سے ہمیں یہ لباس پہنائے گیا یعنی والدین یہ پوچھیں گے سوال کریں گے کل قیامت کے دن کہ یہ لباس کس لیے مجھے پہنائے گیا کس لیے ہمیں پہنائے گیا جواب میں کہا جائے گا کہ تمہارے اولاد نے قرآن پر عمل کیا اسی وجہ سے تو یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ اپنے اولاد کو قرآن بندہ پڑھائے اور پھر وہ بچہ باعمل ہو تو اس کے لیے والدین کے لیے کتنا بڑا فائدہ اور کتنا عجر ہے ان احادیث سے یہ شاہ صاحب تفسرہ فرما رہے ہیں ان احادیث کے علاوہ دوسری احادیث بھی ہیں تو والد کی وجہ سے وہ ذکر نہیں کی گئی یعنی بات لمبی ہو جائے گی اس لیے نہیں ذکر کی گئی ویسے بہت ساری احادیث ہیں ترغیب کی غرض سے اس قدر کافی ہیں اسی طرح الگ الگ صورتوں کی فضیلت میں بھی احادیث وارد ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر ذکر کی جائیں گی انشاءاللہ یعنی جب صورتوں کے تذکرہ ہوگا تو ان کی فضیلتوں میں بھی احادیث ذکر کی جائیں گی فائدہ کیا حاصل ہوا ان باتوں سے ان آیات اور احادیث سے کیا فائدہ ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت اور برکت معلوم ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی ان کی تلاوت ہوتی رہتی تھی قال اللہ تعالی وَذْكُرْنَ مَا يُطْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ صورتِ احزاب رقو نمبر چار پارہ نمبر بائیس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمہارے گھروں میں قرآن اور حکمت کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اس کو یاد کرتی رہیں اسی طرح صلف صالحین کے گھروں کی بھی کیفیت تھی یعنی جس طرح اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو حکم دیا گیا تلاوت کرنے کا اور قرآن مجید یاد کرنے کا اسی طرح جو صلف صالحین تھے ان کے گھروں کی بھی یہی کیفیت تھی شیخ عمر رضا کی کتاب اعلام النساء میں کتنی ہی ایسی صالحات خواتین کے احوال ملیں گے جو قرآن کی حافظہ اور ہر وقت قرآن کا دور کرنے والی تھی کسرت کے ساتھ اسی طرح کی گھروں اسی طرح کے گھروں کے معاملات کی اصلاح ہو سکتی ہے یعنی اسی طرح گھروں کے معاملات کی اصلاح ہو سکتی ہے جب قرآن پڑھا جائے گا ترجمہ پڑھا جائے گا اس کے مفہوم کو سمجھا جائے گا تو گھروں کی اصلاح ہوگی ناول قصے اور گانوں کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں اور اس طرح ان کے اخلاق پر اتنا تو اثر پڑھ جاتا ہے کہ دن بہ دن گھروں سے نیکی اور تقوی کم ہو رہی ہے اور بے حیائی اور فہشکاری بڑھتی جا رہی ہے اس وجہ سے ان رسالوں سے کنارہ کر کے اس کے بجائے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کے ترجمے پر غور کیا جائے جس میں سچے واقعات نیکی کے لئے ترغیب اور برائی کے لئے ترہیب آنکھوں والوں کے لئے عبرت عبادت اور اخلاق کی تعلیم موجود ہے اس کتاب یعنی قرآن مجید کے متعلی سے دلوں کی صفائی کے ساتھ سد اچھے کاموں کا شوق پیدا ہوتا ہے اور برے اخلاق سے نفرت پیدا ہوتی ہے یقیناً جب قرآن پڑھا جائے گا اچھے اخلاق کی ترغیب ملے گی اور اچھے اخلاق والا ماحول بنے گا اور برے اخلاق سے لوگ دور ہوں گے اور اس سے نفرت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کو نصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ سعی ابن احبان میں حدیث موجود ہے جو کہ ایک طویل ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے ترغیب و ترہیب جلد نمبر دو صفحہ نمبر تین سو انچاس کے اندر یہ حدیث ہے یعنی ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرتے رہو وہ تمہارے تمہارے لئے زمین میں روشنی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کے لئے کہا تھا صحابی ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تمہارے لئے زمین میں روشنی اور رہنمائی ہے اور آسمان میں تیرے لئے زخیرہ جمع ہو رہا ہے مطلب کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں قرآن مجید کی تلاوت سے حاصل ہو سکتی ہیں تو معلوم ہوا کہ بہت سارے حدیث سننے کے بعد اور آیات سننے کے بعد کہ قرآن مجید کی کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنا بڑا فائدہ ہے دنیا اور آخرت کا تو قرآن کے ساتھ لگاؤ اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا یقیناً دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے اور ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے اپنے گھروں کے اندر بھی تلاوت چلانا تلاوت کو سننا ترجمہ چلانا ترجمہ خود پڑھنا سننا تو آج کل ہر گھر میں یہ چیز موجود ہے موبائل ہے ایم پی تری وغیرہ ہے اس کے ذریعے بندہ قرآن سن سکتا ہے اور اس کے ساتھ تلاوت سنتا ہے اور پھر ساتھ میں ترجمہ والی ہو تو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہونے والا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات ہر گھر کے اندر پہنچنی چاہیے تو انشاءاللہ ہم کل تیسری فصل آپ کے سامنے بیان کریں گے دو فصل جو پہلے باپ کی تھی وہ مکمل ہو چکی ہیں تیسری فصل میں کیا ہے پچھلی امتوں کی شہادت کہ پچھلی امتوں نے بھی قرآن مجید کے حوالے سے گواہیاں دی شہادت تھی کتاب اللہ قرآن مجید کے حوالے سے تو آج کا درس ہمارا یہیں پر مکمل ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے وما توفیق اللہ باللہ